ہر انسان کی زندگی میں کچھ لڑائیاں کچھ جنگیں ایسی پینڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بزدلی اپنی کم حمدی کی وجہ سے ان کو چاہے کئی کئی سال تک آوائٹ کرتا چلا جائے لیکن آخر کار اس کو وہ جنگ لڑنی پڑتی ہے انڈویجویل بھی ہر بندوں کو اپنی زندگی میں کوئی ایک جنگ ضرور لڑنی پڑتی وہ اس لڑائی سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ اس کی نجات نہیں ہے اس کے بغیر اور قوموں کو بھی امتوں کو بھی اپنی زندگی میں وہ جتنی مرضی کسی نہ کسی بزدلی کی وجہ سے کسی پریشر کی وجہ سے ان جنگوں کو آوائٹ کر لیں لیکن ان کو آخر کار وہ لڑائی لڑنی پڑتی ہے قوموں کی زندگیوں میں یہ سو سو سال تک بھی چلی جاتی ہے سو دو سو تین سو سال تک کوئی لڑائی پینڈنگ خوشتی لیکن آخر کار جنگ کی بغیر گزارا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اتنا آپ کا جینہ مشکل کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے پھر کبھی نہ کبھی اپنی زندگی کی وہ جنگل لڑنی ہی ہوتی ہے ہزاروں میں سالیں ہیں لیکن چلیں ہم سیدھا اپنا قرآن پر چلتے ہیں حضرت موسیٰ ہی کی سٹوری کو لیتے ہیں کہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اتنی زیادہ فیرون کو اتنا ڈسکس کیوں کیا گیا آپ کبھی قرآن پڑھیں آپ کو بار بار یہ سٹوری ملے گی پڑھنے کے لیے یہ فیرون جو اینہ بڑی لیونگ لیجنٹ ہے ابھی تک چاہے اس کی بمی سنبھال کے اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے رکھی ہے کہ آپ اپنے دور میں آنے والے فیرونوں کو پہچاند سکیں اور فیرون کے ساتھ آپ نے بارحال جنگ ہی کرنی ہے آپ مختلف ملکوں میں دیکھیں کمزور ملک اور طاقتور ملکوں نے کس طرح لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے بہت دور نہیں ہم اپنے ملک کی مثال لے لیں آج کل کیا حالات ہیں پاکستان کی ایک پورا کا پورا طبقہ ختم کر دیا گیا اس وقت پاکستان مصرح دو ہی طبقے سوان سروائی کر رہے ہیں ایک امیروں کا ہو گیا غریبوں کا ہو گیا یعنی ایک فیرون کا طبقہ ہو گیا اور ایک ہو گیا اس قوم کا جو محنت مزدوری کر کر کے اس امیر طبقے کی لکشری کو پال رہی ہے تو فیرون کے ساتھ آپ جتنا مرضی کسی بھی لیول پر کوئی قوم جنگ کو جتنا مرضی ڈلے کر لیں اس کو باہرحال وہ جنگ لڑنی پڑتی ہے اور اس جنگ کے لئے اپنے آپ کو ضرور تیار کرنا چاہیے جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا اپنی زندگی انڈویجول زندگی میں بھی آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی اپنی اپنی جنگوں کے لئے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں